کی خاموش مجازی کی خاموش مجازی تمہیں جینے نہیں دے گی یہ خاموش مجازی تمہیں جینے نہیں دے گی اس دور میں جینا ہے تو قرآن مچا دو یہ وہی جامع موزید کا علاقہ ہے جب یہاں سے کوئی ہندو بھائی جاتا ہے تو ملانا اس کو سلام کرتے ہیں یہ وہی علاقہ ہے جب سیترام بزار کے علاقے سے کوئی ملانا جاتا ہے تو پندر جیس کو سلام کرتے ہیں کہ اس وقت دیش کے اندر جس طریقے کے حالات چل رہے ہیں اور آج حالات یہ ہو گئے کہ ہندوستان کی آن بانشان ہندوستان کا لال قلعہ اس کے اوپر بھی پرائیوٹ کمپنی کو دے دیا گیا ہے جس کے مراد میں آل محمد اقبال صاحب کی قائدت میں یہاں سے مارچ نکالا جا رہا ہے جو کہ لال قلعہ تک جائے گا سب ساتھی ابھی آل محمد اقبال جی کے آنے کے بعد اکھٹا ہو کے لال قلعہ کی طرف کونچ کریں گے جو سرکان نکمی ہے جو سرکان نکمی ہے جو سرکان نکمی ہے جو سرکان بدلنی ہے میری خطہ یہ ہے کہ جس نے مجھے تعمیر کرا اس نے تاج محل بنوایا تھا میری خطہ یہ ہے کہ میں میں نے اس ہندوستان کے اندر وفاداری سے اپنا فرض ادا کیا میری خطہ یہ ہے لال قلعہ کہتا ہے کہ میں نے ہمیشہ پندر آگست کو ملک وزیراعظم کو اپنے سر کے اوبر بٹھایا میری خطہ یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ بھائی چارے ہندو مسلم عمر ایک تکی بات کی یہ ہے کہ تاج محل کو بنوانے والا اور لال قلعہ کو بنوانے والا ایک ہی آدمی تھا شاہ جہاں بادشاہ اور شاہ جہاں بادشاہ ہندوستان چھوڑ کر نہیں گیا وہ ہندوستان میں رہا وہ ہندوستان کی مٹی میں مل گیا اور ہندوستان کی ترقی کے لیے اسے ایک جہاں ہو گیا جی ہاں چس طریقے سے موڈی جی نے یہ لال قلعہ کو سنجے ڈالیمیہ جی کو سوپا ہے اس طرح مجھے ایسا لگتا ہے کہ آگے بھی آنے والی جو ہماری سرکاری امارتیں جو ہمارے بادشاہوں نے راجاؤں نے بنوائی ہیں ہو سکتا ہے وہ اس کو بھی اسی طریقے سے ان کے ہاتھوں میں دے دیں اور یہ بہت گندی پولیسی ہے آج تک کسی بھی سرکار نے اس طرح کا کوئی پولیسی نہیں کی چاہے اس کے علاوہ اور بھی گورنمنٹ ہمارے ہیں آئی ہے بی جے پی اب آئی ہے اس سے پہلے اور بھی گورنمنٹ تھی جنتہ جل تھی اور بھی گورنمنٹ تھی لیکن کبھی کسی گورنمنٹ نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا جو یہ بی جے پی گورنمنٹ کر رہی ہے اور یہاں سے نہیں پورے ہندوستان سے اس کے خلاف آواز اٹھے گی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پورے ہندوستان کے پورے ہندوستان سے اس کے آواز اٹھے گی یہ جو ہے پردان منٹری جی نے جو کرا ہے یہ بلکل صحیح نہیں کرا ہے یہ ایک سوچی سمجھی ساجیش ہے کہ 2019 کے اندر جو الیکشن آنے والے ہیں کہ یہ اپنے گروپ کو جو ہیں دوک پتیوں کو مجبوط کر رہے ہیں چاہ کے ان کے الیکشن میں یہ جو آمدنی آئے گی کہ وہ ان کے الیکشن میں یہ پیسہ لگے گا تو یہ ایک طرح سے بلکل صحیح نہیں ہو رہا یہ مشن 2019 کو لے کے چلے ہیں جس میں اپنے سے جادہ سے زیادہ فائننسر ہو جتا بھی یہ پیسہ آئے گا یہ جتا پیسہ آئے گا یہ سارا جو ہے بیجے پی کو جائے گا یہ بیجے پی جو ہے جو آگے کی جو الیکشنوں کی رن نہیں تھی ہے وہ تیار کر رہی ہے اور یہ اس پیسے سے الیکشن لڑے گی اور جو آپ نے دیکھی رہے ہو دیش کو برباد کر رہی ہے اور آگے چل کے برباد ہوگا آبید لالکلہ بیچا ہے آگے کو کتوب منار بھی بیچیں گے تاز مہل بھی بیچیں گے اور بھی وہ سی مارتے ہیں وہ بیچیں گے اور یہ صرف اپنا پیٹ بھر رہا ہے اور اپنے ساتھیوں کو مضبوط کر رہا ہے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اس کے نوین کرنڈ کے لیے یہ جو ہے ڈال میہ گروپ بہت اچھے چند ازامات کرے گا اچھے ٹوالیٹس بنایا گا آپ یہ دیکھئے کہ جب یہ گورنمنٹ آئی تھی انہوں نے کیا کیا وادے کیے تھے کہ کچھ بھی وادہ انہوں نے پورا نہیں کیا یہ صرف ایک جو ہے سہانوووٹی لوگوں کی لینا چاہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے آج تک انہوں نے کوئی فیسلیٹی نہیں دیئے یہ میٹھے پکوان دکھا رہے ہیں لیکن وہ فیکے ہی نکلیں گے اس کے سوا ان کا کچھ نہیں ہو سکتا یہ اچھے اچھے سپنے دکھا رہے ہیں لوگوں کو یہ ہو جائے گا لیکن جب آگ کھلے گی وہ سپنہ کا سپنہ رہے گا اور دیکھیں گے اندھیرہ کا اندھیرہ یہ بات یہ ہے کہ نرندر موڈی صاحب جو اسے ریلیز پر دے رہے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ دھاٹے کا سودا ہے جو چیز اٹھارہ سے بیس کروڑ روپے سالہ نہ کما کر دیتی ہو اسے پانچ کروڑ روپے کہ ریلیز پر دے دینا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقل کے دیوالیہ پن کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا اور اگر نرندر موڈی میں اتنی اقل نہیں ہے کہ وہ اٹھارہ کروڑ روپے کے اور پانچ کروڑ روپے کے فرق کو نہیں سمجھ سکتے تو میں اپنے ہندو بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں وہ یہ سمجھ لیں کہ جو شخص ایک لالقلہ نہیں چلا سکتا وہ شخص کیسے پورا اتنا بڑا مول جس میں ایک سو پچیس کروڑ آباد ہیں کس طرح چلائے گا مجھے ایسا لگتا ہے کہ نرندر موڈی کے اندر اقل نام کی علم نام کی اور دانشمندی نام کی کوئی چیز نہیں ہے وہ اقل سے بلکل خارج ہیں نرندر موڈی اگر لالقلہ نہیں چلا سکتے نا میں دعوے سے کہتا ہوں مجھ کو دے دو میں چلا کر دکھا ہوں مجھ کو دو دو مجھ کو مجھے نرندر موڈی کی نیت پر شک ہے جس طرح بابری مسجد کے اندر مورتیاں رکھ کر یہ ثابت کیا گیا تھا کہ یہ مندر ہے اسی طرح سے لالقلہ میں نرندر موڈی دالمیاں کے مورتیاں رکھوا کر آج نہیں دس سال بعد سو سال بعد ایک ہزار سال بعد یہ ثابت کریں گے کہ یہ ایک مندر تھا اور پھر ہندو مسلمان کا ٹکراؤں کھلا ہو جائے گا شیم 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 جو بھی ہندوستان میں ہیسوریگل مونومنٹس ہیں وہ کیوں دیکھ رہے کی ذمہ داری ہے وہ آر کے لئے سر وقت پھنڈے دیکھتا ہے ٹھیک ہے جب آر کے لئے سر وقت پھنڈے انڈیا کا ایک ادھارہ اتنا بڑا جو اپنے ایک منومنٹ کو نہیں مینٹین رکھ کر سکتا تو کس چیز سے کس بات کا حکومت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کہاں لے کے جانے جاتے ہیں اس ملک کو آپ نے کہاں سے کہاں لاکر خلق کر دیا اس ملک کو کبھی کسی ایشو پہ کبھی کسی ایشو پہ اور ہمیشہ 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 ہندو بسلم کی لڑائی کی بات کرتے ہیں ہر چناؤں سے پہلے جب بھی کوئی چناؤں ہوگا اس میں ایشو لے کر آئیں گے جو بلکل بے اکوفی اور اچھے یہ بتایا اس معاملہ سے پوری دنیا میں اس ملک کی کیا چھوی ہو رہی ہے کہیں بلاتکار نہ تو لون آرڈر آپ ٹھیک کر پا رہے ہیں اپنے ملک کو ڈھنگی چلائیں نہیں پا رہے ہیں اور جتنا بھی جتنا بھی دیوالیا پنے ان لوگوں کا وہ ان زیادہ سٹیٹس میں جہاں پر بی جی پی بھارتی انتہ پارٹے کی سرکار ہیں اور اس سٹیٹس میں کیوں نہیں ہے اتنا اور ہر جگہ ابھی آپ الیگل یونسٹی کا معاملہ اٹھا کے لیے جنہ کی تصفیر انیس اول کے سماع لگی ہوئی ہے لیکن کنیڈر کی چناؤں ہوئے اس کے ایسے آپ کو یہ ہندو مسلمی والا بیٹ بہونا ہے اور ہم یہ نہیں معلوم کہ ہم لوگ سب ایک ہیں اس ملک کے لوگ سب ایک ہیں چاہے ہندو ہوئے چاہے مسلمانوں چاہے سکھو چاہے ہیسائی ہو چاہے بوز ہو چاہے پارسی ہو سب ملک یہ ایک تہذیب ایک جنگا جنگی تہذیب اس ملک کی اور آپ اس کو مت توڑیں لائل کلے کے نام پر اس ملک کو خرام نہ کریں لائل کلے لائل کلہ ہماری دھروار ہے ہمارے ملک کی شان ہے یہ مسلمانوں کا نہیں یہ پوری ہندوستانی کی شان ہے اس میں کوئی لفظیں مسلم کو نہیں کہنے تھی آپ آپ یہ دیکھیں آپ یہ بتائیں کہ آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں اس ملک کو اور آپ کی سبھی کیا رہے گی دنیا کے اندر سیکڑوں کی تعداد میں پوری پرانی دلی مٹیا مہل اسمبلی سے مراد آباد سے بھی آئے ہیں مراد آباد سے بھی ہمارے بیچ میں یہ کانگریس پارٹی کے مانیٹی وی بارک کے ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے میں ان کا سواگت کرتا ہوں اوخلہ سے جو آئے تمام ساتھی ان کا سواگت کرتا ہوں جمنا پار سے جو ساتھی آئے ہیں ان کا سواگت کرتا ہوں دلی کے کونے کونے سے جو آئے ہوئے ہیں سیلم پور زافر آباد سے میں ان کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں جو کانگریس پارٹی کو اور کانگریس پارٹی کے الگ بھی جو عام انسان ہے جو لال قلعے کی محبت کے اندر آئے ہیں میں ان کو سلام کرتا ہوں ایک زوردار تعلیہ اس مچوے کے اندر بھیل کے اندر آپ لوگ آئے ہیں ہمارے بیچ میں چانی چوکزلہ کے عدیش بھائی عثمان صاحب ہے نگم پارشا سیما طاہرہ جی ہے بھائی نوشاہ صاحب ہے یا منچ پہ بیٹے ہمارے تمام ساتھی یہاں پر ہیں اور جن کا نام رہ رہا ہو تو مافی چاہتا ہوں اور کانگریس پارٹی کے لوگ جو سریوی سوچار دھارہ کے ساتھ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کسی بھی عدار پر کسی بھی قیمت پر اس دیش کے چکڑے نہیں ہونے چاہیے یہ دیش پیار اور محبت کا ہے امن کا ہے چین کا ہے سکون کا ہے اس سکون کو برقرار رکھنے کے لیے آج جامہ مزید چوک کے گیٹ نمبر ایک پہ آئے ہیں آپ کو میں بلکل دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارک بات دیتا ہوں اور سلام کرتا ہوں اور مبارک بات ہو اے میرے تمام ساتھیوں آپ اور ہم سب اپنا قیمتی وقت چھوڑ کر اتوار کے دن اپنی فیملیوں کو اپنے کاروبار کو اپنے کام دندے کو چھوڑ کر ایک میری چھوٹی سی اپیل جو محض دو دن پہلے میں نے کری تھی کہ آئیے اپنے لال کلے کو بچائیے ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا کے انسان آج لال کلے کو جس طریقے سے اس تانہ شان نرندر موڈی نے گروی رکھ دیا ہے اس کے لئے آوازیں اٹھ رہی ہیں مگر ہم پرانی دلی والے جو لوگ لال کلے کے سب سے نزدیک ہیں ہمارا سب سے پہلا فرض بنتا ہے کہ ہم لال کلے کو بچانے کے لئے سب سے پہلا قدم اٹھنا چاہیے تو اس پرانی دلی کے علاقے کی عوام کا اٹھنا چاہیے اور آج آپ نے اس ہزاروں کی تعداد میں آکے یہ صاف کر دیا ہے کہ آپ کے بزرگوں کی نشانی کے لئے آپ جان بھی دے سکتی ہیں سن سولہ سو ارتانیس کو بنایا ہے لال کلہ جو شاہ جابادشاہ نے بنایا تھا وہ اس مقصد سے نہیں بنایا تھا کہ آنے والی سرکاریں اس لال کلے کو نیلام کر دے میں کہنا چاہتا ہوں نرندر موڈی سے میں کہنا چاہتا ہوں سارے سیس سے اور تمام بھارتے جندہ پارٹی کے لوگوں سے کہ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ لال کلہ یتیم ہے تو یہ بھول جاؤ اگر لال کلے کو یتیم سمجھنے والا یتیم سمجھتا ہے ہم اس کو یتیم کر دیں گے لال کلہ بی جی پی کی جاگیر نہیں ہے لال کلہ ریسیس کی جاگیر نہیں ہے یہ ہندوستان کے سوہ سو کروڑ دیشواسیوں کی جاگیر ہے اور نہ لال کلے کا سودا نہ اب ہو سکتا ہے نہ تا قیامت تک ہو سکتا ہے تو پچیس کروڑ روپے مانتا ہے ہم تجھے چھپیس کروڑ روپے یہ پرانی دلی کا علاقہ اکھٹا کر کے دے گا مگر ہم کسی حالت پہ بھی لال کلے کی گریبی نہیں ہونے دیں گے اگر میں تمام ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں سن 2019 میں پھر دلی کے اندر ہندوستان کے اندر چناف ہوگا چناف سے پہلے یہ سرکاریں تمام رنگ دکھائیں گی مگر اس رنگ کے اندر اگر ہم بھی بہگ گئے تو سمجھ لیجئے ہماری زندگی کا سب سے بڑا وہ پشتابہ ہوگا ابھی لال کلہ بھی کہا ہے اب اس کے بعد تیاری کری جا رہی ہے تاج محل کی میں کیا تھا ہوں اس نرندر موڈی سے کیا بتا اپنی ریلی کرنے کے لیے نرندر موڈی کی ایک ریلی ہوتی ہے یہ تو دس کروڑ روپے کا خرچہ ہوتا ہے کیا محض یہ لال کلہ پانچ کروڑ روپے میں تم نے ڈالویاں کو دے دیا اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ سب ہی نے سنا ہوگا کوئی نور ہیرا آپ سب ہونے سنا ہے نا کوئی نور ہیرا وہ کوئی نور ہیرا کہاں کا تھا وہ لال کلے کے اندر شاہ جا بادشاہ کا جو فرنیچر تھا اس فرنیچر کے اندر وہ کوئی نور ہیرا لگا رہتا تھا انگریزوں نے سب اٹھانہ سو ستاون کے اندر جب ہمارے ملک میں راج کرا دو سو سال اس دو سو سال کے اندر انگریزوں نے وہ کوئی نور ہیرا اسی لال کلے سے چھرایا تھا اور اسی کے اندر فنیچر میں وہ لگاوا تھا جب دیوانے خاص کے اندر شاہ جا بادشاہ بیٹھتے تھے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ تو وہ ان کے تاج میں کوئی نوریرہ لگتا تھا اور ایسی آلشان چیزیں اس تاج محل کے اندر آج تک اس لال کلے کے اندر موجود ہیں اگر یہ ڈالمیا گروپ کو دے دیا گیا تو آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ وہ اس دن لال کلے کی بربادی کا آغاس ہو جائے گا اگر جب تو یہ زندہ کوم ہے جب تک آپ لوگ زندہ ہو ہم جیسے لوگ جیسے زندہ ہیں راہول گاندی جیسے لوگ زندہ ہیں تو اس ملک کے اندر تحریک کبھی نہیں مر سکتی اور تحریک اگر مرنے نہیں دیں گے ساتھیوں ملک کے اندر بہت عجیب وقت گزر رہا ہے آپ کو اور ہم کو سبر سے کام لینا ہے ہندو ہو یا مسلمان ہو یا سکھ ہو یا حیسائی ہو ہر مذہب کے انسان سے میری گزارش ہے ان کے بھیکاوے کے اندر اگر ہم آگئے تو آپ یہ سمجھ لیجیے گا ہماری زندگی کی سب سے بڑی بھول ہوگی یہ تاج مہل کیوں بیچا جا رہا ہے یہ تاج مہل کیوں بیچا جا رہا ہے وہ اس لیے بیچا جا رہا ہے کہ دیش کے اندر معاول قراب ہو اور میں دوزار انیس کے معاملے کو ٹھیک کر لوں کنہ ٹک کے اندر چناؤ چل رہا ہے اسی لال کلے کی آڑ میں اسی تاج مہل کی آڑ کے اندر کھیل کھیلا جائے گا وہاں پر ہندو مسلمان لڑوایا جائے گا مگر مجھے یقین ہے جس پرانی دلی سے آج یہ یلگار کی آواز نکل رہی ہے جس جامعہ مذہب ڈیٹ نمبر ایک سے یہ آواز نکل رہی ہے یہ امن پسند شہر ہے یہ امن پسند علاقہ ہے یہ پیار اور محبت کی تہذیب کرنے والا علاقہ ہے یہ وہی جامعہ مذہب کا علاقہ ہے جب یہاں سے کوئی ہندو بھائی جاتا ہے تو ملانا اس کو سلام کرتے ہیں یہ وہی علاقہ ہے جب سی طرح ہم بزار کے علاقے سے کوئی ملانا جاتا ہے تو پندج جی اس کو سلام کرتے ہیں یہ اس علاقے کا تحریک رہی ہے یہ اس علاقے کی آواز رہی ہے پیار اور محبت کا یہ گوارہ رہا ہے یہ گندہ جملی تہذیب کا علاقہ ہے اور یہ آپ نے صاف ظاہر کر دیا ساتھیو کتے بڑے پیمانے پہ آکے اس کونے سے لے کے اس کونے تک سیگلوں لوگ وہاں پر ہے آپ سب ہی نے صاف ظاہر کر دیا کہ لال کلے کی محبت آپ کے دل میں ابھی بھی برقرار ہے تاج محل کی محبت آپ کے دلوں میں ابھی بھی برقرار ہے یہ کسی ایک مذہب کا نہیں ہے لال کلہ لال کلہ نہ کسی مسلمان کا ہے نہ کسی ہندو کا ہے یہ ہے اس مذہب کے انسان کا ہے جو ہندوستان سے پیار کرتا ہے اور وہی انسان لال کلے سے بھی پیار کرتا ہے وہ ایری تاج محل سے بھی پیار کرتا ہے پھر ساتھیوں میڈیا کے مادیم سے فیس بک سے ووٹس اپ سے یہ باتیں اس پدان منطری کے گھر تک پہنچیں گی کہ جامعہ مزید چوک پر بھی لال کلے کو جس طریقے سے تو نے گر بھی رکھا ہے آج وہاں کے لوگ اس کیلئے مخالفت کر رہے ہیں اور کچھ لوگ بی جے پی کے آر ایس ایس کے یہ کہتے ہیں کہ ہم لال کلے کو بیت کر لوگوں میں خوشی کی لہریں یہ خوشی کی لہر ویسے ہی ہے جیسے تین تل لاک کے اندر تم نے برکھا پینا کر کوٹ کے اندر پچھایا تھا ایسے ہی کوئی جھوٹے لوگ کچھ پرانی دلی کے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ لال کلے وہ بی جے پی اور آر ایس ایس کی شاکہ کے لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ لال کلے کو بیجنا بہت اچھی چیز ہے یہ گر بھی رکھا ہے کہ ہماری دیش کا پدان منطری کے کندوں میں یا ان کے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ پانچ کروڑ روپے سال کا لال کلے پہ لگا سکے افسوس کی بات ہے افسوس دس کروڑ روپے اگرینی کے اندر نرندر موڈی لگا دیتا ہے مگر پانچ کروڑ روپے سال آنا ایک لال کلے کو بچانے کے لیے نہیں لگا سکتے اور یہی تحریک چلائی تھی کل کانگریس پارٹی نے لال کلے کے بار ہم پانچ روپے بھی گھٹا کریں گا یہاں آدمی تو آپ یہ سمجھ لئے دلی کا انسان ہی پورے لال کلے کے لیے ذمہ اٹھا سکتا ہے مگر افسوس ہوتا ہے جس طریقے سے آج ملک کے اندر حالات بگڑنا ہے جس طریقے سے دیش کا ماحول بگاڑا جا رہا ہے جس طریقے سے ہمارے پرووجوں کی نشانیوں کو نیلام کرا جا رہا ہے ہم اس کی کڑے شبزوں میں نندہ کرتے ہیں ہم مرتے مر جائیں گے ہم لال کلے کو کسی بھی قیمت پہ پانچ سال تو بہت دور کی بات ہے ہم پانچ سیکنڈ کے لیے بھی اپنا لال کلہ گردی نہیں رکھیں دوستو زندگی کا انسان کو کوئی بروسہ نہیں بس انسان کا بروسہ نہیں اور ہی میں کہنا چاہتا ہوں جب معاملے خراب ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنا آپ کو درست کرنا ہے کیونکہ یہ حدیث میں بھی ہے کہ جب ہم خود نہیں ہوتے ہمارے اوپر ایسے سرپرست ظالم سرپرستوں کو بٹھا دیا جاتا ہے ایک صفوں میں آ جاؤ ایک صفوں میں آ جاؤ ہاتھوں سے ہاتھ جوڑ لو اس ہاتھ ملا کر ان ظالم قوموں سے لڑو ان ظالم نرندر موڈی اور آرے سے اس کی سرکار سے لڑو اگر جب جب تم کاموش رہے ہو ان لوگوں کا ظلم بڑا ہے اگر ظالم کا ظلم بڑے گا تو یہ سمجھ لینا یہ ناز کریں گے اگر ایسا ہی مجمعہ پورے ہندوستان کے کونے کونے بے کھڑا ہو جائے میں کہنے چاہتا ہوں پوری آباز بلند سے اس جہاں مزید چوک پر کوئی مائیکل لالا ریسلس والا ہو جہاں نرندر موڈی ہے آپ کا بال بھی باقی نہیں کر پتنا ہمیشہ اس تحریک کے ساتھ پچھلے پچھلے سال سے شویب اگبال صاحب کی قیادت کے اندر چلے ہیں اور یہ گوہ رہا ہے جامعہ مزید چوک پر کیوٹ نمبر ایک جب جب ملک کے اندر ظلموں سے آتیا ہوئی ہے ہم نے اس لبے کری ہے ہم نے با آوازیں بلند اٹھائی ہے اور یہ آواز ہمیشہ بلند رہے گی مرنا پسند ہے مگر ظالموں کے سامنے جھکنا بالکل بھی پسند نہیں ہے کب سے یہ معاملہ چلنا ہے ارون کیوں چھپے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں عام آدمی پارٹی سے اور ارون کی سرکار سے اگر پر روٹ کا نام بدل دیا جاتا ہے شاہ جائے روٹ کا نام بدلنے کی پوری کوشش کری جا رہی ہے تمام مغلوں کے ناموں کو بدلنے کی کوشش کیجئے آ رہی ہے مگر افسوس کی بات ہے دلی کے مخیمنتری ارون کی دیوال خاموش ہے میں کہنا چاہتا ہوں جو شاہ جائے بادشاہ نے تاج مہل بنایا ہے جو شاہ جائے بادشاہ نے لالکلہ بنایا ہے تو وہی بادشاہ تو وہی تاج مہل ویسا ہی اور اس سے خوبصورت تاج مہل تاج مہل کے برابر پہ گھاری زمین پہ بنا کے دکھا دے تو ویسا ہی لالکلہ لالکلہ کے برابر پہ آزار و کرون روپے لگا کے ویسا لالکلہ بنا کے دکھا دے ویسا تاج مہل بنا کے دکھا دے ویسی کتب منارد بنا کے دکھا دے ویسی جامہ مزید بنا کے دکھا دے تو میں مان جاؤں تو جو کہے گا میں وہ سزا بکتنے کے لئے پیار ہو میں لگ گئے ہو وہ انسان صرف اور صرف یہی چھوٹی اور باتیں کر سکتا ہے ایسی بات کر سکتا ہے جس سے دیش بڑھ سکے میں نے آج جس طریقے گئی ہے پرگرام رکھا اور ہمیشہ رکھتا جا رہا ہوں اور ہمیشہ ایسی آوازیں ان لوگوں کی آپ لوگوں سے میری طاقت ہے آپ لوگوں سے شوئے بکبال صاحب کی طاقت ہے آپ لوگوں سے راہول گمڈی اور عجیم آکن کی طاقت ہے اگر یہ طاقت نہیں ہمارے ساتھ تو ہم بھی بیکار ہیں میں ایسی شہر کے ساتھ اپنی بات کو اندر رکھتا ہوں کی خاموش مجازی کی خاموش مجازی تمہیں جینے نہیں دے گی یہ خاموش مجازی تمہیں جینے نہیں دے گی اس دور میں جینا ہے تو قرآن مچا دو یہ لگنی چاہیے کہ ہمیں ایک ہے آواز دو سیدھے ہاتھ والے بھی زور سے آواز دو آواز دو ہمارا ادیوک پتی کو جو آپ نے ہماری پروجو کی نشانیاں گریوی کری ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو اس میں ریلائنس ہو ٹاٹا ہو برلا ہو چمبانی ہو ہمیں کوئی مطلب نہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری سرکار اتنی کائر ہو چکی ہے کہ وہ اپنا مونومنٹ جہاں سے دیش کا پدہن منتری جنٹا پر آتا ہے وہ اس کو نہیں سمال سکتی اس کا مطلب یہ سب سے نہ بےوقوفی والی بات ہے جو یہ کہہ رہے تھے اچھے دن آنے والے ہیں وہ اچھے دن نہیں یہ بربادی کے دن اس ملک کے سٹارٹ چار سال پہلے ہو چکے تھے مگر اوفیشل طریقے سے لالکلے کو بیچ کے انہوں نے ثابت کر دیا ہے جو ہری بھائی ڈالمیا ہے وہ وشبندو پریشت کا پی ایک سینئر نیتا ہے وہ سینئر نیتا کی ایک کمپنی جسے کہتے ہیں ہم ڈالمیا گروپ اس کو لالکلہ دے دیا گیا ہے لالکلے کے اندر ایک مسجد بھی ہے کیا سمجھتے ہیں آپ دیکھیں یہ دیش کے پدان منتری کو سمجھنا چاہیے دیش کے محول کو خراب نہیں کرنا چاہیے ہماری لڑائی صاف یہ ہے کہ ادیوک پتیوں کے ہاتھ کے اندر یہ لالکلہ کیوں دے دیا یہ ہمارے مانومنٹ کیوں دے دیا گئے ہیں اگر اس کا مطلب یہاں سے نئے نئے دھندے چالوں گے آپ انسان کو پریشانیاں دکھتے ہوں گی جو آپ دس روپے کا ٹکیٹ ہے کل کو وہ ڈائیس روپے کا ہوگا اور آپ انسان جانے سے وہاں پہ بچے گا اس کا مطلب آپ اپنے ہی گھر پہ اپنے ہی مانومنٹس میں نہیں جا سکتے ایک ادیوک پتی کی پرمیشن لینی پڑے گی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیش کے پدان منطری کو پروٹیس کی ضرورت ہے ان کے اوپر والے نے ان کے دماغ میں کچھ دماغ نہیں دیا کیا ان کے پاس خود کی کوئی اقل نہیں ہے چلیے یہاں پر ہر مذہب کا انسان ہے ہندو مسلمان سیکھ سائی یہاں پر ہر مذہب کا انسان اپنے لالکلے کو بچانے کے لیے آیا ہے سر ایک چیز اور ایک چیز اور پورے چاہوڑے یہ سرکار کو سمجھنا چاہیے وہی بات ہم نے منچ پہ گئی ہے کہ ہر مذہب کا انسان اس میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہے وہ کیوں کرے گا وہ کیوں کرے گا جب دیش کا پدان منتری جو کہے گا ویسے ہی نیچے کے لوگ کہیں گے یہ دیش کے پدان منتریوں کے پوری جو اندر کی ٹیم ہے دیش کے پدان منتری کے نام سے یہ ہمارے پاس گئی ہے یہ سب پیچیں گے اور پورا معاملہ خراب کریں گے دیش کے پیچیں گے